بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں امید رکھتی ہوں آپ ماشاءاللہ سے سب اچھے ہوں گے اور آج میں نے سوچا ہے کہ آج آپ کو بٹر چکن بنانا سکاتی ہوں کیسے بناتے ہیں اور آسان بھی ہے بہت تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ چکن رکھی بھی ہے ہماری دو پانڈ ہوگا یہ چکن تو ہم سب سے پہلے اس کو یہ ڈالتے ہیں چکن ساری یہ چکن گئی اور پھر ہم اس میں ہم پھر اس میں یہ نمک ڈالیں گے کیونکہ تقریباً اگر دس پندرہ منٹ کیونکہ میں فوراں بنا رہی ہوں ورنہ دس پندرہ منٹ کے لیے آپ رکھ دیں تو بہت اچھا بنتا ہے یہ پھر ہم اس میں میرچ ڈال رہے ہیں اور پھر اس میں یہ لسند رکھ جائے گا یہ اس میں جائے گا اور یہ اس میں گرم مسالہ ہے چساہا گرم مسالہ تو یہ اس میں سب جائے گا اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم سب مکس کر دیں گے ہم اس کو سب اچھی طریقے سے اس کو ایسے مکس کر دیں گے اور اس کو ہم دس پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ بٹر چکن اس سے بہت اچھی بنتی ہے بوٹیوں میں مسالہ لگ جائے دس پندرہ منٹ کے لیے اگر آدھے گھنٹے بھی لگ جائے تو بھی اچھا رہتا ہے لیکن میں صرف دس پندرہ منٹ ہی رکھوں گی کیونکہ مجھے فوراں بنانا ہے یہ دیکھیں اس میں مسالہ لگ گیا ماشاءاللہ سے تو میں اس کو دس پندرہ منٹ میں یہاں رکھتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنانا اب یہ دیکھئے گا اب یہ اس کو ہو گئے ہیں پندرہ منٹ سے بیس منٹ ہو گئے اس کو رکھے گئے اب میں چولا آن کرتی ہوں اور اس کو ہلکا ہلکا سا بھوننا ہے سنہری ہو جائیں زرہ سا پہلے سب سے پہلے ہم دالیں گے بٹر اور یہ بٹر ہے بہت سارا لیکن یہ دیکھئے گا تقریبا ہوں گے چار پانچ چمٹے اس کو ہم آدھا ڈالیں گے سارا نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ذرا سا نرم ہو جائے یہ ذرا سا نرم ہو جائے پھر ہم اس میں چکن ڈالیں گے جو ہمارے پاس یہ بنیری رکھی جس میں میں نے بھی مسالہ لگایا تھا بس اس کو ہمیں زرہ سارا سا بھوننا ہے تاکہ اس میں جب ہم یہ بٹر چکن میں جب یہ جاتی تو اس کا مسالہ اسی پہ لپٹا ہوا ہونا چاہیے تو بٹر چکن بہت مزگی بنتی ہے میں ہمیشہ بناتی ہوں اور آج آپ کو بنانے کے لیے سکاری کی کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو ایسے ہم ہلکا ہلکا سا بھونیں گے اب یہ ابھی بھونا نہیں ہے ابھی بھن رہا ہے ابھی ون سائیڈ ہوا ہے ون سائیڈ نہیں ہوا آپ باربی کیو بھوٹی بھی ڈال سکتے ہیں جیسے چکن تکہ آپ بناتے ہیں تو چکن تکہ کا بھی بھوٹی ریشہ بنا کے ہم اس میں ڈال سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ بھوٹی بنایں باربی کیوکو تو تو بھی اچھا ہوتا ہے اگر یہ ایسے مکھن میں بھون لیتے ہیں وہ بھی اچھا ہوتا ہے تو یہ میں مکھن میں بھون رہی ہوں اب یہ ریڈی نہیں ہوا ابھی اب یہ اور بھونے گا صحیح طریقے سے بھونے گا تاکہ اس میں مسالہ اس کا بلکل رائکائی ہو جائے دیکھیں ماشاءاللہ سے اور ابھی تائم لگے گا اب یہ بھون گیا اس کا سب بھائے ہو گیا اور بہت ہی پیارا کلار آیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو الگ سے پہلے بل کیونکہ یہ گھل گیا تیار ہو گیا اب ہم یہ والا گریوی اس میں رکھیں گے اور پھر ہم یہ کرنے کے بعد اب ہم بٹر چکن کی گریوی بنانے جا رہے ہیں تو اس میں یہ ٹیماٹر چاہیے ہوتے ہیں ٹیماٹر ہے پیاز ہے بٹر ہے کاجو ہے اور لسن ہے اور یہ تیز پاک کا ایک پیس ہے اور پانچ چھے صرف کالی مرچیں ہیں اور ایک چھوٹا سدار چینی کا ٹکڑا ہے اور دس سے بہرہ سابود دھنیا یہ اس میں ہمیں ڈالنا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں کیونکہ ہم اس کو اُبا لیں گے اس کی ٹیماٹر کی گریوی بنانے ہیں پھر ہم اس میں پیاز ڈالیں گے پھر ہم اس کو پیسیں گے بھی پھر ہم اس کو پیسیں گے بھی پھر ہم اس میں یہ جو کاجو رکھے ہوئے ہیں دیکھیں دو پانڈ میں اتنا کاجو جاتا ہے یہ ہم اس میں کاجو اسے ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں یہ مکھن بھی تنا جائے گا یہ دیکھیں اور ہم تھوڑ سا ایسے رکھ لیں گے جب ہماری تیاری پہ جائے گے پھر ہم اس میں ایک سپون اس میں ڈالیں گے یہ اس میں ڈال دے بچا لیا میں نے ایک چمچہ پھر اب یہ لنسن کے جویں ہیں تقریباً چھے تو یہ چھے جائیں گے اور پھر یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا تیز پات اور ذرکالی مرچے یہ بھی اس میں جائیں گے یہ پکے گا ابھی پکے پھر یہ پسے گا اور پھر یہ چھنے گا پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ٹیماتر ہے وہ خود پانی بنائے گا یہ دیکھیں ایک کفانی ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب اس میں اُبال آ جائے گا اچھے سے ٹیماتر گل جائے گا تو پھر ہم اس کو پیسیں گے اور چھانیں گے یہ دیکھے گا اب یہ ہو گیا یہ دیکھیں اس میں ٹیماتر بھی گل گئے اور صرف پانچ منٹ کے بعد میں اس کو چولا اس کا بند کروں گی اور اس کو تھنڈا کر کے پھر ہم اس میں اس کو پیسیں گے اور پیسنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتے ہوں یہ کٹی ہوں چولا بن اور چھ زرہ پانچ منٹ یہ تھنڈا ہو جائے پھر میں اس کو پیسیں گے یہ دیکھے گا اب تیار ہو گیا تھنڈا ہو گیا تو میں اس میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالوں گی اور پھر ہم اس کو پیسیں گے باریک پیسیں گے اور پھر ہم اس کو چھانیں گے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے پیسیں گے اور چھانیں گے اور یہ باریک پیسے گا یہ بہت اچھا رہے گا یہ دیکھئے گا میں نے سارا اس کو پیس لیا میں اس میں سارا یہ اٹ کرنے جا رہی ہوں اور اس کو اچھی طریقے سے میں چھان لوں گی تاکہ یہ چھن جائے سارا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو چھان لوں گے اور اس کی گریوی نکل جائے گی ساری یہ دیکھئے گا میں نے اس کو چھان لیا اس میں سے جو یہ بچتا ہے پیاز ویاز یہ جو بھی اس کو اچھی طریقے سے چھان لیا اور یہ سارا اس کا پیسٹ نکل گیا اب ہم کیا کریں گے اس کو یہاں رکھیں گے اور اور یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے سارا پیسٹ یہ ہے زیادہ کام کی چیز یہ بنے گا اب اس میں ہم اس کا اگلا پروسس شروع کرتے ہیں اب یہ دیکھیں گا یہ میں نے اس کو پورا چھان لیا تھا یہ اس کا سارا پیسٹ نکل گیا سارا اب ہم کیا کریں گے یہ ہم دوبارہ سے چولان کریں گے اور اس میں یہ جو ہمارا بچاوا بٹر تھا رکھاوا بٹر تھا اب یہ سارا اس میں ایسے جائے گا اور پھر ہم اس میں پھر ہم اس میں کیا کریں گے کہ یہ جو ہم نے بٹر ڈالا ہے اس کو ہم ذرا تھوڑا سا کریں اس میں یہ جو بنی وی گریوی ہے یہ جائے گی اس میں اور پھر یہ پکے گا 10-15 منٹ پھر پکے گا یہ یہ ہو گیا اب میں اس میں یہ جو رکھی بھی گریوی تھی ساری یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سب چیز یہ ویسے گھلی بھی ہے لیکن اس کو جب ہم مکس کرتے ہوئے سب یہ بنے گا اور تھوڑا سا اس میں اکو بال آ جائے اکو بال آنا لگ جائے تو پھر ہم اس میں یہ جو ہم نے چکن بنائی بھی تھی ہم یہ چکن بھی اس میں ایڈ کرنے جا رہا ہوں ساتھ اس کے یہ آ جائے گا ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اچھی بھی بنے گی اور مزیدار بھی بنے گی اور میں ہمیشہ بناتی ہوں بچوں کے لیے یہ دیکھئے گا اب ہم اس کو اکو بال دیں گے اور اسی کے دوران میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتاتی ہوں کہ بچوں کو جیسے سینہ جکڑ جاتا ہے بلغم ہو جاتا ہے خانسی نہیں جا رہی ہے کسی بھی جبجہ سے بچوں کو چھوٹے بچوں کو خانسی ہو رہی ہے اور کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو کافی پلایا ہے یہ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پان کا ایک آدھا حصہ لے لیں آپ اور دو تین لونگ لے لیں تین لونگ لے لیں آپ اس میں اور جائے پھلکا ایسے باریک سا ایک چھوٹا سا جیسے چھالیا ہوتی ہے اتنا ایک دانہ لے لیں آپ اس کو اور یہ تین چیزیں اور اس میں اگر اپنا ہلکا سا شہت ڈال کے ایک چمچہ اس کو پانی میں ڈال کے ایک گلاس میں اُبال لیں خوب اُبال لیں اس کو خوب اُبال لیں پھر اس کو ٹھنڈا کریں اور وہ بچوں کو اگر تھوڑا تھوڑا وقت کے بعد دو چمچے ایک چمچے فیڈر میں ڈال کے آپ بچوں کو پلائیں گے تو آپ یقین کریں نزلہ خانسی بہت اچھا بچوں کو رہتا ہے اور ما شاء اللہ آپ یہ سمجھ لیں کہ خانسی کا سیرف ہے یہ قسم کا میں اپنے چھوڑے بچے جب میرے چھوڑے بچے ہوا کرتے تھے نزلہ خانسی ہوتا تھا تو میں اپنے بچوں کو یہ ہی دیا کرتے تھے اور آرام آ جاتا تھا تو آپ بھی اگر کریں گے تو بہت اچھا لگے گا یہ دیکھئے گا اس میں اُبال آ گیا اور اب اس کے یہ پکنے شروع ہو گیا اُبال بھی آ گیا اچھا خاصا تو اب اسی کے دوران میں ہم کیا کریں گے کہ ایک چمچہ شہت آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر شہت ڈالیں چینی بھی ڈال سکتے ہیں میں اسی میں کر دیتی ہوں تاکہ سارا شہت اور یہ دیکھیں نکل گیا تو اب ہم اس میں کیا کریں گے کہ اسی کے ساتھ یہ ایوی کریم ہے کریم مل جاتی ہے ہر جگہ تو آپ یہ بھی اس میں ایسے ہی ایڈ کر دیں گے بہت زبردست کیا ماشاءاللہ کلر آیا ہے دیکھئے گا اور اگر آپ کو زیادہ کلر چاہیے ایسے تو آپ اس میں زردے کا رنگ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کا اپنا یہ نیچرل کلر ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے یہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ سے اب آپ ہم اس میں کیا کریں گے کہ یہ قصوری میتھی بھی اس میں جائے گی مزہ تو تب آئے گا تب ہم اس کو یہاں رکھیں اور اس کو ایسے کریں اور پھر ہم ڈالیں یہ دیکھیں مزہ آگیا ایسے قصوری میتھی ڈالنے کا اب یہ دیکھیں گا آپ ایسے کر کے یہ دیکھیں بس اتنی ہی اس میں جائے گی ایسے کیا ہے کہ یہ اچھی طریقے سے مل گیا یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اتنا وہ بھی نہیں ہے کہ بہت ایل ہے اس میں یا بہت زیادہ وہ چکنا ہے بہت اچھا بنیں گے انشاءاللہ تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا بس یہ پک جائے گا یہ دیکھیں گا ماشاءاللہ بلکل اب یہ تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اس کا کیا کرتے ہیں چولہ کرتے ہیں بند اور ہم اس کو ابھی بول میں نکالتے ہیں ماشاءاللہ سے خوشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے کلر بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اب یہ تو ہم کھا کے ہی بتائیں گے کہ کیسی بنی ہے لیکن لگ تو بہت اچھی رہی ہے ماشاءاللہ سے میں نے اس میں بول میں ڈال دی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو ہلکا سا سجانے کے لیے سمجھ لیں آپ کیسے ذائقے کے لیے سمجھ لیں لیکن ہم اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر ایسے ڈالیں گے یہ ایسے جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر بھی پیار آئے گا اور لگتے بھی پیاری ہے ذرا سی اور ایسے ایک ٹیسٹ بھی کریم کا آ جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس اسوری میتھی کا بھی ہلکا سا زیادہ نہیں ہلکا سا ایسے چار پانچ پتیاں اب اس میں ہم ڈالیں گے اب یہ ڈال گیا اب یہ دیکھیں گا ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے اب میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں اب میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں کہ یہ بنی کیسی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور روٹی سے کھاؤں گی کیونکہ مجھے نان نہیں پسند تو ابھی میں آپ کو کھا کے بتاؤں گی کہ یہ کیسی بنی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیارا کلر آیا ہے اور مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے خوشبو بہت اچھی لگ رہی ہے اور چکن بھی بہت اچھی گل گئی دیکھیں گرم ہو رہی ہے ذرا اس لیے ماشاءاللہ بہت اچھی بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تو بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی